رفی صاحب کی ڈیت کی خبر جب آپ کو ملی تو آپ کی کیا فیلنگز تھی دھرم جی میں گیا تھا وہاں ایک دھکا ایک عجیب سا ڈھٹکا لگا تھا اور بے سخت آنسو آگئے تھے وہ لگتا بس سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہو گیا کیوں ہو گیا رفی صاحب کی وہ کون سی عدہ تھی دھرم جی جو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی وہ اتنا ایکچلی اور بھی دوسری بھی ہمارے سنگر تھے لیکن وہ کھو جاتے تھے جیسا جذوہ چاہیے جیسا موڈ چاہیے گانے کا سیچویشن کے مطابق اتنا آپ نے آپ کو ڈھال لیتے تھے آواز میں وہ سب آ جاتا تھا میرے خیال سے ایکٹر کو وہ ایک لیڈ دے دیتے تھے آپ اس موڈ میں آ جائیے وہ لیڈ دے دیتے تھے کہ آپ کا یہ موڈ ہے اب اس میں آ جائیے گانہ پلے کرتے ہوتے ہی آدمی اس میں چلا جاتا تھا ایسا کوئی گیت ہے کسی اور ایکٹر کا جو آپ کو لگتا ہے کہ رفی صاحب نے آپ کی لیے گایا ہوتا تو بہت مزا آتا میں تو چاہتا تھا کہ اور کوئی میرے لیے گائے ہی نہیں میں تو رفی صاحب کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا یہ تو کیونکہ میوزک ڈیریکٹرز یا پروڈیوسر یہ لوگ بتا نہیں کہاں سے میرے بس چلتا تو میں کبھی کسی دوسرے کو لیتا ہی نہیں اپنے میرا گانا کوئی گائے نہیں میں سچی بات کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں وہ اتنا میرے لیے ایسا لگتا تھا کہ رفی صاحب میرے لیے ہیں اور میں ان کے بغیر عدو رہا ہوں دیکھیں میں اپنی طرف سے اگر کچھ کہنا چاہوں گا رفی صاحب کے لیے بہت چھوٹا دینوں میں بہت چھوٹا فنکار بھی نہیں ہوں جیسے لوگ مانتے ہیں کہ فنکار ہوں میں تو رفی صاحب کی کس گانے کی بارن میں کیا بات کرنی ہے مسئلہ یہ آ جاتا ہے مسئلہ یہ کہ گائے دستے ہیں وہ ہمارے کے نسیب کی باتیں کہ اس دور میں پیدا ہونا ہے کہ ہم نے رفی صاحب بلو بلو دیکھا رفی صاحب کو بہت قریب سے سنا بہت بڑے مقدر والے ہیں ہم لوگ اور مالک قیام رکھے اور ایسا کون دوسرا مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ پیدا اس لیے ہوگا کیونکہ مسئلہ بنتی ہیں مسئلہ دھوڑھائیں نہیں جاتی تاریخیں بدل سکتے ہیں تاریخیں ریپیڈ ہو سکتے ہیں مگر مسئلہ نہیں ہو سکتے ہیں رفی صاحب نے تو رفی صاحب کو مومن سبھی گانے ایسے ہیں جو بلائے نہیں جا سکتے اب یہ ہوتا ہے کہ کسی کچھا نے مومن سبھی گانے ایک گانے کے لئے گوانس ہے اور بتا ہی ہے کہ رفی صاحب کے سارے گانے بہت اچھے ہوئے اور یہ بہت سنگر تھا میری نگاہ میں جنہوں نے مہشکار کو مسئلہ دیکٹر کو سنگیت دردرشت کو سکم کی نیندی ہوگی وہ مہت رفی صاحب کیونکہ جو کنسید کرتا ہے انسان ہر خابل ڈیریکٹر میری چیز کو اس طرح پیچرائز کیا جائے یہ اس طرح بیان کیا جائے میرے ڈیالوز کو اس طرح خدا کیا جائے تو اس لیٹر کو بڑا سکم ملتا ہے جب وہ چیز پروپر میں نے میں پبلک پہ پہنچے یا سنائی دے پڑے تو میں سمجھتا ہے کہ رفی صاحب موسیق ریٹر کے بڑا اب شکون ساگیر ہوئے جو باد میں آئے ہیں کہ جنہوں نے صاحب کا دور نہیں جائے گا اور جنہوں نے گاوا پایا میں سمجھتا ہوں آج بھی سکون کی بھی ان گانوں کو یاد کر کر کہ سبتے ہوں گے یا پاتے ہوں گے جنہوں نے جو کنسیر کیا کہ میرا گانا یوں ہو رفی صاحب یوں گائیں تاکہ ہیرو یوں گرے تو ہر چیز اپنی جگہ پہنچ جاتی تھی کیونکہ رفی صاحب ڈیلیور ایسا کر دیتے پروڈٹ کو کہ ایکٹوں کو صرف ایٹ مومنٹ دینا پڑتا تھا باقی پبلی کیا نسج کر رہی تھی کہ میں شنی صاحبی گا رہے ہیں چچا جنہوں نے صاحب گا رہے ہیں نیسو صاحب گا رہے ہیں میں ہمارے اصطاد ہمو صاحب گا رہے ہیں تو مومنٹ دیتے ہیں صاحب کے ایک آنے کی میں دیتے ہیں بینے والوں نے یہ عقا تھی دیکھیں بے ان کو نیجی طور پر تو اچھی طرح جانتا نہیں تھا مگر سیٹ پہ تین چار بات ملوقات ہوئی اور ہتنے ہی کہہ سکتا ہوں اور سب بچ سے سہمت ہیں کہ بہت ہی اچھے انسان تھے وہ اور گبئیے تو خیر اول درجہ کے تھے ان کے ٹکر کا کوئی تھا نہیں ہندوستان میں بس یہی تھے رفی صاحب اور پشور صاحب اور بہت ہی پلیزنٹ بہت ہی اچھے بہت ہی شریف آدمی تھے کسی کو کبھی انہوں نے تکلیف نہیں دی کوئی ان کے نکرے نہیں تھے جہاں تک مجھے یاد ہے ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے تھے وہ اور ہمارے والد صاحب بلوات سونی صاحب بھی ان کی بڑی تعریف کرتے تھے بیسے بہت پاپلر تھے آڈینس کے ساتھ بھی اور پولیسر کے ساتھ بھی اور ساری دنیا میں میرے خیال سے بہت پاپلر ہیں چوکڑا دیکھیں نفی صاحب کسی تعریف یا تعریف کے محتاج نہیں ہیں وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ آج تک دنیا ان کے نام سے بہتی متاثر ہوتی ہے یہاں اس دنیا میں ہزاروں لوگ آتے ہیں ہزاروں لوگ چلے جاتے لیکن چند ایک ہستیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنی چھاپ ہمیشہ جی چھوڑ جاتی ان میں سے کیسی شخصیت اور ایسی ہستی محمد عفی صاحب تھے ان کی آواز میں ان کے اخلاق میں ان کی عادت میں شہد کی مٹاس تھی بہتی نیک قسم کے انسان تھے یہ تو تاہم جب تک یہ فلم انڈرستری یا فلم انڈرستری موسیقی رہے گی تب تک رفی صاحب کو کوئی نہیں پیچھا